اسلام علیکم خواتین و حضرات امید کرتا ہوں آپ سب غیر خیریت سے ہوں گے آج 11 مارچ کل سے ادھر رمضان بھی ہے اور اسریلیا میں اور پاکستان میں بھی شاید ابھی ہی ہے تو آج اٹھے ہیں ابھی تقریباً ایک باجر میں خیر گھنٹا پہلے اٹھا تھا تو باقی پہلے یہ فرنچ رنچ کیسی لگ رہی ہے بیٹھ لگ رہا ہے بھائی نہیں لگ رہا ہے یار ایسا میں پتہ فرنچ کرانے کے وجہ یہ ہے ادھر نا بیرڈ ہم کرتے ہیں خود باہر سے بھی کراتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی مہنگی ہی ہے مطلب اتنی بھی نہیں تیس ڈالر لگتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھ پہ تیس کٹنگ پہ تیس بیٹھ پہ اب بات ہی ہے کہ کٹنگ سے چلو مینے چل جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بیرڈ ایک ایسی چیز ہے وہ آپ کو پتہ ہے مرد سمجھتے ہیں نا یہاں سے بال آگے ادھر آگے خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ تقریباً ہر ہفتے گرانی پڑتے ہیں وہ پر ہر ہفتے بیرڈ گراؤ ایک 1.2.2 ..1.2.. ڈالر لگ جاتے ہیں تو یہی کچھ ہی بچتہ ہے ہم جانے لگے ہیں ایک رو ٹرپ ہے we are going to Rokingham suis کا چکر یہ ہے تو میرے ایک دوست ہیں انہوں نے وہاں سے ہم نے گاڑی پک کرنی ہے تو اس کے لئے ہم جانے لگے ہیں میں نے کہا چلو اسی بانے و لاک بھی نکل آئے گا خیر ابھی ٹائم کافی ہو گیا ہم لیٹ ہو گیا میں ناچتہ بھی نہیں کیا میں اپنی جو ہے کافی پکڑ لوں اور وہ بھی رہ لیتا ہے کہ درگی یہ وہ آ چکے چکے چاہر اپنی گاڑی سے بنے گا تو چیز لینی ہے وہ بھی میں چکتا ہوں تو بس پہر ہم نکلتے ہیں میں نے اپنی سنکلاسز لینی تھی کیونکہ بھائی سنکلاسز کے بغیر جو ہے وہ تو گزارا نہیں ہے چیک کیا پھر ہو형 فیر سنکلاسز بہن کے تیار ہوگا ہے فل روڈül training کے لیے کافی بھی پکڑ لیا یہ چیک کروBlue کراکش روک بھی بہن لیا چڑے بھی بہن لیا اور یہ اسے نکلی کراکس پاکستان سی میں لے کے آیے تھا ہوئے 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 فارق بنیا ہیں آپ ہاں جی بھئی تو ہم پھر نکل گئے ہیں ٹھیک ہے جی اپنے گھر سے اب اصل میں نکل تو گئے تھے کوئی دس پندرہ منٹ پہلے لیکن یہ ہمارے جو ٹرائیور ہے نفضے بھئی یہ اپنا فون بھول گئے تھے تو پھر خیر شکر ہے ہم زادہ دور نہیں تھے پھر ہم واپس گئے ہیں جا کے فون لیا ہے اور اب پھر ہم نکل رہے ہیں آلموسٹ ایک گھنٹہ لگے گا 45 منٹ 45 منٹ لگ جائیں گے مطلب ہم 45 to 60 گھنٹہ آپ سمجھ لیں ٹھیک ہے لگ جائے گا ابھی ہم جاتے ہیں پہلے ہم جا کے جو کام گاڑی لینی ہے یہ ارسلان بھائی نے ماشاءاللہ نئی گاڑی لی ہے تو وہ ہم پک کریں گے اس کے بعد پھر کچھ ہاس پاس کی چیزیں کچھ ایکسپلور کریں گے بیچز بھی ہیں کوئی ایک دور جگے بھی ہیں کیونکہ روکنگم جو ہے وہ تھوڑا کافی دور ہے ذرا شہر سے باہر آؤٹسکرٹس میں آتا ہے دیکھ رہے ہیں ملٹی ڈاسکنگی ہے سکیورٹی کی پڑی ہوئی ہے جیکٹ یہ جو ہمارے فزہ پائیں ہیں یہ وہیں سے ہمیں الویدا کہہ دیں گے یہ سکیورٹی آفیسر ہیں وہاں پہ پھر ان کی جاب ہے تو چلو پہنچتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں ہاں جی بھائی پھر ہم پہنچ گئے ہیں جی سٹی آف روکنگم یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ ایک الگ سٹی ہے ویسٹر نوشٹل جگا میں تو پرس والی سائٹ پہ رہتا ہوں تو یہ اسے الگ سٹی ہے اتنا بڑا نہیں ہے تھوڑا چھوٹا ہے پھر ہم یہ آیا کوئی ورکشاپ ٹائپ پہ سین ہے گاڑیاں چاڑیاں ہیں یہاں بہت آشا لگی ہیں یہیں سے ہم نے گاڑی لینی ہے اب دیکھتے ہیں ابھی فون کریں گا ان بائی کو دیسے ہم نے گاڑی لینی ہے تو یہاں سے گاڑی لیتے ہیں دیکھتے ہیں ادھر آس پاس کچھ جگہ میں ہیں بہت زیادہ ہے شکر ہے بھئی میں نے ٹوپی پیان لیا سان کلاسز پیانی ہوئی اس کے باوجود جو ہے نا مجھے سارا کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے اور اینا کٹھو بڑی دوپ ہے بھئی چال آوے در اب یہ ہی ہے آسٹریلیا ساؤس میں آئے ہیں اور سن شہنہ آن جی بھئی پھر اللہ گاڑی ہم نے اٹھا لیا یہ ماشاءاللہ لیے بھائی نے ایک ایمری ہے دوزہ یا رہا ہے موڈل توڑی سی آلت صاحف خراب ہے لیکن کوئی نہیں ہمارا کام چلے گا سٹارٹ کے لیے کیا آہ تو خیر ہم یہ در آئے ہیں روکنگم سینٹر ٹھیک ہے کھانا کھانے آئے ہیں ادھر نینڈوز حلال ہیں شکر حلال گا کیا آپ کو بتایا تھا کہ ناشتہ کوئی نہیں کیا تو کچھ کھاتے بھی چھتے خیر یار ادھر میں یہ دیکھ کر رہا ہوں گے ہم نے جس سے گاڑی لیا اس کا بزنس تھا گاڑیوں کو ٹھیک ہے ایک پیمنٹ تھی کوئی ہزار ڈالر کینا ہم نے کرنی تھی تو اس نے کہا آپ بھی پے کر سکتے ہیں بعد میں کہتا کوئی مسکتا نہیں کپ کریں گے ہم نے کہا ٹو ویکس گاتا میں تھری ویکس دے تھا آرام سے کرو میں ہران یار ورنہ یہ پاکستان ہوتا اس نے اس کی ٹائم کاغذ واپس لینا تو اس نے کہا پیسے نہیں ہے پیسے لے کے آؤ چھیک ہے تو یہ ہے اللہ کا شبہ رکھ یہ ہے بھئی روکنگم سینٹر کے اندر ہم آ گئے ہیں اور میں آپ دون رہا ہوں نینڈوز نینڈوز نہیں مل رہا پتا نہیں کس جگہ پہ یہ ہے پھر میں نے مر پہ چیک کی ہے پہلے میں دوسری طرف جا رہا تھا لیکن وہ لکھا کہ اس طرف ہے تو نینڈوز کے باہر جاتے ہیں یہ بیسیکلی وہی چھوپنگ سینٹر ہے جسا ہم شاہین میں نے پہلے بھی کسی بلوگ میں آپ نے دیکھا ہو ہونڈی والا یا میں ٹنٹن والا جہاں میں ایک سب جاتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے گھر سے قریب ہے یہ تو ایک دوسرا شہر ہے تو اس کے اندر بھی موسٹلی ہر جگہ پہ یہ ہوتا ہے چلو دونتے ہیں نینڈوز پہ نینڈوز پہ آپ دکھاتے ہیں کہ ادھر کیا سی طرح کا سیٹھپ ہے یہاں تھوڑا سا مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں بھائی جان فائنلی نینڈوز مل گیا ہے بڑا خواری والا سہین ہے اور یہ بھائی باہر والی سائیڈ تھا یہ ادھر اور بھی ریشترونٹس ہیں پہلے ہمارا پلان تھا گرل ڈی جانے کا وہ بڑا فٹ خوشبویں آتی ہیں فٹ سسٹم ہے لیکن پتہ نہیں تھا حلال ہے کے لئے مطلب میر تو حلال تھا لیکن مسئلہ تھا گرل ڈیفرنٹ تھی نہیں تھی حیر اب یہ میں ہم آئے ہیں اور آرڈر کرتے ہیں دیکھتے ہیں پھر اچھا بھائی پھر چینج آف پلانز اصل میں چکن ہم سب کے آئے ہیں میں آئے ہیں وہ یہ باقی بھی بھائی ہیں چکن 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 وہ ہر جگہ سے چکن ہی کھاتے ہیں میں کہا یار برگر کھاتے ہیں ویب سائٹ پہ بھی لکھا ہے گرل ڈی اللہ اللہ باقی اللہ بہتر کرے کھا کے دیکھتے ہیں کیا جگر ہے عوام کہہ رہی ہے بہتر ہوگا یہ لائے لیے ادھر بس کیا کہوں سب نے اپنے سیٹیفکیٹ دیئے ہیں پھر ہم کاؤنٹر سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ سیپریٹ رکھتے ہیں چیزیں ہیں کہ نہیں کرتے ہیں لیکن گرل ڈی کے بہت خوشبویں آتی ہیں جب بھی آونا بڑا فٹ سین ہے اچھا تو بھائی پھر ہاورڈر ہم نے کر دی ہے گرل ڈی پہ وہ کاؤنٹر پہ ہم نے پوچھا تھا انہ نے کہا ہاں ہمارا میڈ جو ہے حلال ہے لیکن کنٹیمنیشن کی ہم گرنٹی نہیں دے سکتے ہیں لیکن آپ کو بھائی ایسا جکر نہیں ہے بھائی آرام نہیں کھا رہے ہم نے ادھر آکے دیکھا یا آپ دیکھیں کوئی بھی نہیں ہے اس ٹائم موجود ٹھیک ہے ہم نے برگر بھی آرڈر کی ہیں جس کے اندر بیکن نہیں ہے پلس ابھی کوئی اور بندہ کیونکہ کسی نے آرڈر نہیں کیا کوئی بیکن والا آرڈر نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسی کوئی چیز جو وہ یوٹینسل یوز کریں گے یا جو گرل ابھی دو ہے وہ بلکل صاف ہے مطلب وہ ہمارا ہی چیز اس کے بھائی بنے گی تو ہم شور ڈیک بھی حلال تو اگر کوئی اور بھی اس کے اندر چیز ہوتی ہے دیکھنی ہوتی ہے تو وہاں پھر آپ کمنٹس میں بتا دیں میں تو نہیں بتا میرے نظریہ سے تو کیونکہ اور کچھ آنی رہا آئل بھی ساف ہے سب کچھ چیزی پیزی ہے تمہارا خیال لالی ہوگا اس نے یہ رہا بس ہو گئی ہے نا جکن بھی برگر منگائی ہے ہم نے چنگا پلہ ہم لوگ نے بڑا آرڈر دی ہے ٹھیک ہے اچھے خاص ہے 75 ڈالر کمارا بل کوئی تین برگر ہم نے ڈبل پیٹی ایڈ آن کر رہا ہے پرائز کی بھی پوری بکٹ مانگائی ہے ٹرینک بس نہیں مانگائی لیکن چلو اچھے خاص رہا ہے تو وہ دکھاتا ڈرنکس نہیں مانگائی نا چلو ڈرنکس اس کو بیسی کہیں گے لیا بی جان برگر ہمارے آگیا چیک کریں اتنے عرصے بعد میں دیکھ رہا ہوں برگر کو ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ نہیں اوام جن کا ویا ہو جاتا ہے بی وی ان کی پاکستان رہ جاتی ہے پھر جب ان کو ائرپورٹ پر ملتی آپ پاگل ہو جاتے ہیں یہ سمجھو یہ وہی والا آل ہے چیک کرو برگر آج چیک کرو ماشاء اللہ اور خوشبو اور یہ کوئی پتہ نہیں ڈیفرنٹ قسم کی ہم نے پھر فرائز آرڈر کی ہیں یہ فرائز ہیں یہ سویٹ پوٹیٹوز ہیں یہ تیسرا مجھے نہیں پتا کیا ہے او سارت تین درہن کے ڈپس ملی ہیں پھر اس کو کھاتے ہیں اب کھانے کے بعد ہی آپ کو فوٹیج نظر آئے گی بیچ میں میں نہیں بنا سکتا بہت 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 دیکھیں بھئی پلیڈوں کی آلم کھال لی ہے ہم نے کھا دیا ہے کچھ بھی نہیں جھوڑا بہت بہترین برگر تھا ایک کشک کھایا بڑے عرصے بعد ہے لیکن آپ یہ دیکھیں یہ آپ کو پلیڈ میں نظر آرہے ہیں یہ سارے وہ فیٹ ہے وہ جوسز ہیں کیگوز پہٹی ہے بہترین تھی یہ جو فرائز والا کام تھا یہ تھوڑا خراب ہو گیا کیونکہ ایک تو فرائز تھے ڈیٹرکوٹ دوسرے سویٹ پٹیٹوز تھے چلو وہ بھی گودھارے لائک لیکن جو یہ ہے یہ دیش اس کیکمبر کھی رہی ہے یہ پھر آگو پتا ہے اور باقی درنگ آگو پتا ہے پھر ساتھ یہ دکھانا سولو آگو پتا ہے سولو جو ہے وہ سولو سے در محبت ہوگی ہے اور حلال بھی ہے ہم نکلتے ہیں آگے ایک جگہ ہے سپورٹ دیکھیں وہاں جا رہے ہیں تو وہاں معاملہ دیکھیں اوکے بھائی ابھی گاڑی سے باہر نکلے ہیں ویو جگر ہو جی مات شاہد تہروں میں آگے جا کے آگے سی بلو پانی ہے اچھی خاصی چل رہی ہے ٹھیک ہے سی بریز ہے فل آن اور اپور سکون مولا سی بلو پانی ہے آگے جا کے دو پانی ہم جا رہے ہیں یہ اس بریج پہ بریج میں نہیں دیکھیں ویو کچھا ہوگا اور یہ اس براستہ ہے یہ آپ چیک کریں چھوٹی چھوٹی سی بڑھی ہے کیا بہترین قسم کا نظام ہے ابھی کہہر اس ٹریک سے ہم جاتے ہیں اوپر اور پھر آگے کا ویو دیکھتے ہیں ستارٹ بٹا ویو ویوز کے سارے پیسے ہیں اچھا اپور کو برےhero چھوٹی سرست is اپی ڈیو ویوز کے سرار ہوگا بہترین قسم کا نظر آ رہا ہے میں مطلب میں ویڈیو میں نظر آ رہا ہوں جو اصل میں نظر آ رہا ہے اوپر سا سن لائٹ بارڈی ہے سی بریز ہے تھنڈی کیا بہترین مزہ آ رہا ہے اور کیا بہترین قسم کی انسٹا کی فوٹوز ہیں آپ انسٹا گرام پر نظر آ جائیں گی پہلی دفعہ فوٹوز کا مسائپ ہو گیا تھا وہ فونی میرا خراب ہو گیا تھا تو وہ سارا کو چھوٹ گیا تھا لیکن اس دفعہ انشاءاللہ بہترین قسم کی انسٹا پر فوٹو دائیں گی آپ نے اپنا پیار دکھانا ہے اب ہم جا رہے ہیں اپنے گاڑیوں کی طرف کیونکہ یہ فوزیب نے بتایا تھا کہ اس کی ادھر کام ہے شفٹ ہے تو اس نے جانا ہے اور ہم لوگ بھی واپس نکلتے ہیں کیونکہ وہ جو میرا دوست ہے زائد اس کو ہم نے ایک جگہ سے راستے سے پک کرنا ہے تو ہمیں یہاں سے 45 منٹ گھنٹا لگ جائے گا پہنچتے پہنچتے اس کو پک کریں گے پھر گھر جب چلو لیٹس گو جی بھئی شہر الحمدللہ ہم پہنچ گئے گھر اپنے واپس کافی لمبا سفر سے 45 منٹ لگ گئے لیکن چلو پہنچ گئے گھر یہ سب کی گاڑیاں کڑی ہیں ماشاءاللہ یہ گاڑی ہے بھائی اللہ ان کے نصیب کرے ان کو کامیاب کرے آپ نے دعا کرنا ہے باقی اس کے ساتھ اس ویلوگ کو یہیں بینڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا کھانا پینے بھی دکھایا گمنا پھرنا بھی دکھایا چیزیں بھی تھوڑی سی محنت کر رہے ہیں تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشت کہتا ہوں ارد افل لیکن بہتر ہو نہیں رہا لیکن ہو جائے کبھا کے ساتھ اسی کے ساتھ لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا شیئر بھی کریں جزاکاللہ اللہ حافظ